بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کی میں آپ کو مسائلے بتاؤں گی جس میں کیا کیا چیزیں دلے گی تو آئے ہم ریسی بھی سٹارٹ کرتے ہیں یہ تین پاؤ چکن ہے بولنس اور یہ مطن کا گوش ہے تین پاؤ میں مطن کا گوش دار ہوں آپ لوگ چاہے تو بیو کا گوش بھی دار سکتے ہیں اور اس میں میں پیاس یہ دو پیاس ہی دو بڑی پیاس میں نے کٹ کے رکھی ہوئی ہے اور آدھا ٹکڑا ہم نے ادھرک لیا ہے اور آدھی لسن ہم نے گٹھی جاتھی وہ آدھی چھل کے وہ رکھی ہے جوے اور یہ بیس پچیس مرچیں ہیں ہری مرچیں ہم زیادہ دالیں گے زیادہ بھی دال سکتے ہیں آدھی گٹھی میں نے پدینہ لیا ہوا ہے اور ایک گٹھی میں نے دھنیا لیا ہوا ہے اور تھوڑا سا میں نے پپیتہ لیا ہے اس میں سے میں آدھا پپیتہ دالوں گی پپیتہ آپ لوگ پیلا ہی لیجئے گا کچھا والا مت لیجئے گا اس میں میں چار سلائز دالوں گی اور یہ مسالے ہیں کرم مسالے یہ زیرہ ہے چائے کا آدھا چمچ اور یہ کباب چینی ہے تھوڑی سی یہ بھی چائے کا آدھا چمچ ہے یہ ہری الائچی ہے چھ ساتھ چھوٹا سا جائفل ہے جویتری ہے تھوڑی سی اور ایک بڑی الائچی ہے ایک دالچینی ہے کاری مرچیں ہیں تھوڑی سی اور چار پانچ لونگیں ہیں تو یہ سب ہم پیس لیں گے پوڈر فارم میں اس کو پیس کے ہم اس کا مسالہ بنا لیں گے اور اس میں ہم ڈیر چمچ لال مرچے ڈالیں گے پیسیوی اور ڈیر چمچ ہی ہم اس میں نمک ڈالیں گے اور یہ آدھی پیاری میں اس میں کھی ڈالوں گی سمجھو کھانے کے دو چمچوں کے یہ دو کھانے کے چمچ میں اس میں کھی ڈالوں گی تو اب میں یہ سارا چوپر میں پیسوں گی دیکھیں گوش اگر آپ کو چربی والا ملے تھوڑا سا تو آپ لوگ کرنا وہ لے لیجیے گا یا تو آپ لوگ گردے کی چربی بھی اس میں ڈال سکتے ہیں تو میں اس میں اس لیے نہیں ڈال رہی ہوں کہ میں مٹن کی ڈال رہی ہوں مٹن کا گوش بنا رہی ہوں اور میری پھوپی نہیں کھاتی ہے بیف کا تو اسے جیسے میں نے مٹن کا رکھا ہے تو آپ لوگ گردے کی چربی بھی اس سے ڈال سکتے ہیں اس سے بہت سوفٹ کباب بنتے ہیں اور بہت جوسیس بنتے ہیں تو میں اس لیے اس میں گھی ڈال رہی ہوں گھی ڈالیں مکھن ڈالیں اس کے اندر تو ہم یہ اس سے بہت سوفٹ بنتے ہیں اب میں اس میں سارے مسالے مکس کر کے پھر میں سارے پیس لوں گی ہم نے کوئلا بھی جلانے رکھ دیا ہے جیسا کوئلا چل جائے گا تو ہم اس کا پیسنے کے بعد دھوان دیں گے اسے تاکہ وہ ایسا لگے گا کہ بیل بھی جیسے کھاتے ہیں بیسے لگے گا یہ سب ہم مکس کر لے گے صرف ہم نمک اور الال مرچینی مکس کریں گے اس میں اور گھی ہم بات میں کریں گے اب ہم اس میں سارے چیزیں ڈالیں گے بے ممان chang کی مجھے لئے مجھے لئے چھوٹا ہوں آخری ٹریپ ہے تو میں اس میں ہی سب پیس لوں گی کیونکہ اسی میں ہی ہم جب پیسیں گے تو مسالہ اچھے سے پیس جاتا ہے یہ دیکھیں میں نے اتنا سارا پیس لیا ہے یہ پیس لیا ہے اب میں آخری ٹریپ پیس رہی ہوں پھر میں سارے ایک ساتھ مکس کرلوں گی دیکھیں یہ پیس گیا ہے اسے ہم اب مکس کرے گی کیونکہ یہ اچھا خاصا ہے اور یہ میں پورا گھی ڈال دوں گی اس میں اسے ہمیں مکس کر کے صرف پندرہ میٹ میری نشن کے لیے رکھ دینا پڑے گا کیونکہ ہم نے اس میں پپیتہ ڈالا ہے تو اس سے گناوٹ آ جاتی ہے اچھے سے ہمیں سے مکس کرنا ہے اور صرف پندرہ میٹ کے لیے آپ لوگ رکھئے تاکہ یہ بہت اچھے سے سوفٹ کباب بنے اس میں چیز بھی دلتا ہے کورٹر چیز بھی دلتا ہے اگر وہ ڈالنا چاہیے تو آپ لوگ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس سے بھی بہت مزے کے بنتے ہیں یا تو آپ لوگ گھی ڈال دیجئے مکھن ڈال دیجئے اور اگر چربی ڈال لیں ہیں تو چربی بھی ڈال سکتے ہیں چربی سے بھی بہت مزے کے بنتے ہیں اچھے بنتے ہیں اچھے لگتے ہیں اب میں اس میں سے کوئلے کا دھوہ دے دوں گی سائٹ میں کر کے اسے دیکھیں میں نے روٹی کا ٹکڑا رکھ دیا ہے اس طرح سے آپ کوئی بھی چیز رکھ لی دیئے دیکھیں گھی ڈالیں گے اور اسے فورج سے بند کر دے گے تاکہ سارا دعا اس کے اندر ہی رہ جائے دیکھیں پندرہ منٹ ہو گئے اسے اب میں یہ نکال دوں گی اب مسجد اور میں اسے مکس کروں گی ہاتھ پہ پانی دھگا کے ہم اسے بنائیں گی اسے دبا دبا کے انگوٹھا اور شہادت کی جو انگی ہے اسے پریس کریں گے اس طرح سے کباب بنائیں گے اور آپ لوگ چاہیے تو کوئیلے پہ بھی اس طرح سے گھون سکتے ہیں کوئیلے پہ تو زیادہ اچھے لگتے ہیں مگر میں اس پہ ہی کر رہی ہوں دیل گرم کرنے رکھ دیا تھا اور ایک ایک کر کے میں اس پہ ہی ڈال دوں گی سارے پہ پانی لگائیں گے اسے اور اسے گولہ لے کے اسے سیکھ ڈال دے گی اور اسے اس طرح سے پریس کریں اور ہوں کریں ہم آگے پیچھے کریں آرام سے نکال دیں ٹھیک اس طرح سے ہم نکال دیں پھر ہم اسے گریل پہ ڈال دوں گی اس طرح سے گریل پہ کریں فرائی پن پہ کریں کسی پہ دی کریں اپنوں کی اپنی مرسی ہے گریل پہ اچھا خوبصورا لگتا ہے اس کا ڈیزائن آتا ہے دیکھیں چندن کباب بن چکے ہیں اور کتنے سوفٹ بنے ہیں یہ دیکھیں یہ کتنے سوفٹ بنے ہیں آپ اندر سے بھی دیکھیں کتنے اچھے سے پک چکے ہیں اور بہت مزے کے ہیں بنے ہوئے شانزہ آپ کھا کے بتاؤ کیسے بنے ہیں بہت مزے کے بنے ہیں آپ لوگ بھی ضرور بنائیے گا اور میں نے تو ڈیڑھ کلو کا بنایا ہے اگر کوئی آدھا کلو بنانا چاہتا ہے تو وہ آدھا آدھا جیسے ایک پاؤ چکن کا کیمہ رکھیں ایک پاؤ نہ بیف کا کیمہ اس طرح سے آپ لوگ بنا سکتے ہیں اور ہر چیز آپ لوگ تھوڑا تھوڑا سا کر لیجئے گا مسالے بھی جیسے آدھا آدھا چمچ کر لیجئے گا گرم مسالہ بھی آپ لوگ کم ڈال دیئے گا پھر جب تھوڑا بنائیے گا تو اس طرح سے آپ لوگ تھوڑا بھی بنا سکتے ہیں میری فیملی بڑھئے تو مجھے اس لئے زیادہ بنانا پڑتا ہے جو ہم بناتے ہیں وہ ہم کھا لیتے ہیں تو اس وجہ سے آپ لوگ بھی اپنے گھر والوں کو بنا کے کھلائیے ضرور پسند آئیں گے بچوں کو بھی بہت پسند آئیں گے اور یہ اتنے سوفٹ ہوتے ہیں کہ آپ لوگ چپاتی سے بھی کھا سکتے ہیں اور ہری چٹنی سے یا رائتے سے اس طرح سے آپ لوگ بھی کھا سکتے ہیں یہ ریسیپی آپ کو کیسے لگی آپ لوگ ضرور کمینٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو چندن کباب کیسے لگی اور آپ نے ضرور بنا کے دیکھئے ضرور آپ کو پسند آئیں گے اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ